جواب کا صحیح طریقہ مولانا محمد حاشم القاسمی نے بتایا کہ وہ ایک مقام پر گئے وہاں ایک مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد وہاں بیٹھ گئے اس وقت وہاں تقریباً پندرہ آدمی تھے اررسالہ کا ذکر آیا تو حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا ہاں میں اررسالہ کو جانتا ہوں وہ تو ایک نیم مذہبی پرچا ہے اس کو خالص دینی پرچا نہیں کہہ سکتے اس کے بعد انہوں نے باعواز بلند اررسالہ کے خلاف تقریر شروع کر دی تہم مولانا قاسمی صاحب برہم نہیں ہوئے انہوں نے خاموشی سے اپنی جیب سے تین روپے نکالے اور اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ بازار میں فلانس ٹول پر اررسالہ فروخت ہو رہا ہے وہاں سے ایک شمارہ لے کر آ جاؤ آدمی نے پوچھا کس مہینے کا شمارہ ہو انہوں نے کہا جس مہینے کا بھی مل جائے تھوڑی دیر کے بعد جولائے انہیں سو بیاسی کا شمارہ ان کے ہاتھ میں تھا اب مولانا قاسمی نے کہا دیکھئے یہ جولائے انہیں سو بیاسی کا رسالہ ہے اس کے بعد انہوں نے اس کے اوراں کھول کھول کر ایک ایک سرخی پڑھنی شروع کی اور مذکورہ بزرگ سے پوچھا کے بتائیے ان میں سے کون سا مضمون آپ کے خیال میں نیم مذہبی ہے انوانات یہ تھے شناختی کارڈ کے بغیر شناختی کارڈ کے بغیر کے الفاظ سن کر مسکورہ بزرگ فوراں بولے اس کو دیکھئے یہ نیم مذہبی نہیں تو اور کیا ہے شناختی کارڈ کا دین اور مذہب سے کیا تعلق مولانا قاسمی نے کہا کہ آپ کے بیان کے مطابق یہ مضمون یقینی طور پر نیم مذہبی ہے اب میں اس مضمون کو پڑھتا ہوں آپ بھی سنیں اور سب حاضرین سنیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں اس مضمون کا نصف حصہ ایک واقعے پر مشتمل ہے مولانا قاسمی جب نصف تک پہنچے تو مسکورہ بزرگ نے پھر بولنا شروع کیا مولانا قاسمی نے کہا آپ تھوڑی دیر رکھئے میں پورا مضمون پڑھ دوں اس کے بعد آپ تفسرہ کریں اس کے بعد انہوں نے اگلی سطرے پڑھنا شروع کی تو وہ سراسر آخرت سے متعلق تھا اب جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے تھے مسکورہ بزرگ تھنڈے ہوتے جا رہے تھے یہاں تک کہ جب مضمون ختم ہوا تو وہ بالکل لا جواب ہو چکے تھے تمام حاضرین کہہ اٹھے کہ یہ تو سراسر مذہبی بات ہے اور نہایت مؤثر انداز میں ہے پھر اس پر اعتراض کیا ایک صاحب پرنٹنگ پریس کا کام کرتے تھے انہوں نے دہلی کے ایک صفارت خانے کو اپنے کام سے اتنا گرویدہ بنا لیا کہ لمبے عرصے تک اس صفارت خانے نے اپنا چھپائی کا کام ان کے سوا کسی دوسرے پریس کو نہیں دیا کوئی شخص جب پریس میں چھپنے کیلئے کتاب دیتا ہے تو اصل کتاب چھپنے سے پہلے پریس اس کو اس کا پروف دکھاتا ہے پروف عام طور پر معمولی دھنگ سے بڑے بڑے کاغذ پر نکالے جاتے ہیں اور منتشر اوراک کی صورت میں ناشر کو دے دیے جاتے ہیں چنانچہ یہ پروف اصل چھپی ہوئی کتاب کا نہائیت ناقص نمونہ ہوتے ہیں ان سے چھپائی کی صحت اور غلطی تو معلوم کی جا سکتی ہے مگر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کتاب چھپنے کے بعد کیسی ہوگی مذکورہ پریس کے مالک کو پہلی بار سفارت خانے سے ایک کتاب چھپنے کو ملی تو انہوں نے پروف پیش کرنے کا نیا انداز اختیار کیا انہوں نے تمام اوراک باقاعدہ پریس میں چھاپ کر نکالے ان کو عام طریقے کے خلاف دونوں طرف چھاپا اس طرح پوری کتاب کا ہر فارم اچھے کاغذ پر چھاپ کر اس کو کتاب کی طرح موڑا اور اس کی جلد بندی کر کے پوری کتاب کا ایک پیش کی نمونہ تیار کر دیا انہوں نے پروف کے بجائے یہ کتاب سفارت خانے کے سامنے پیش کی سفارت خانے کے ذمہ دار اس باقاعدگی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اپنا چھپائی کا تمام آرڈر ان کے حوالے کر دیا چند سال کے بعد ایسا ہوا کہ کسی دوسرے پریس نے سفارت خانے والوں سے کہا کہ جس پریس سے آپ چھپواتے ہیں وہ آپ سے زیادہ دام چارج کرتا ہے آپ ہم کو اپنی فرمائش دیں ہم کم نرخ پر ویسی ہی کتاب چھاپ کر آپ کو دیں گے سفارت خانے والے اس کے کہنے میں آ گئے اور آزماشی طور پر ایک کتاب کی چھپائی کا کام اس کے حوالے کر دیا کچھ دنوں بعد جب پریس کی طرف سے کتاب کی پروف آئے تو وہ عام قائدے کے مطابق معمولی کاغذ کے پلندے کی صورت میں تھے نیز زیادہ احتمام نہ کرنے کی وجہ سے چھپائی بھی ویسی نہ تھی جیسی اصل کتاب کی ہوتی ہے یہ پروف جب سفارت خانے کے زمیدار کے سامنے آئے تو وہ ان کو دیکھ کر بگڑ گیا وہ سمجھا کہ کتاب کی چھپائی کا میار بھی یہی ہوگا اس نے اس کو نا اہل سمجھ کر اس کو دیا ہوا آرڈر منسوخ کر دیا اور دوبارہ سابقہ پریس سے فرمائش کی کہ وہ اس کا کام کرے اگر آپ کے اندر کوئی جوہر ہے تو اس کی قیمت بہرحال آپ کو مل کر رہے گی لچک بھی ضروری ہے دکاندار کی یہاں ایک آدمی آیا اس کو کپڑا خریدنا تھا کپڑا اس نے پسند کر لیا مگر دان کے لیے تقریباً آدھے گھنٹے تک تقرار ہوتی رہی نہ دکاندار کم کرنے پر راضی ہوتا تھا نہ خریدار بڑھانے پر آخر کار دکاندار نے اسی قیمت میں کپڑا دے دیا جس پر کہاک اسرار کر رہا تھا ایک بزرگ اس وقت دکان میں بیٹھے ہوئے تھے جب کہاک چلا گیا تو انہوں نے کہا جب تمہیں کہاک کی لگائی ہوئی قیمت پر کپڑا دینا تھا تو پہلے ہی دے دیا ہوتا آخر اتنی دیر تک اس کا اور اپنا وقت کیوں زائع کیا حضرت آپ سمجھے نہیں دکاندار نے کہا میں اس کو پکا کر رہا تھا اگر میں اس کی لگائی ہوئی قیمت پر فوراں سودا دے دیتا تو وہ شبے میں بڑھ جاتا اور خریدے بغیر واپس چلا جاتا اس کے علاوہ میں یہ اندازہ کر رہا تھا کہ وہ کہاں تک جا سکتا ہے جب میں نے دیکھا کہ وہ اس سے آگے بڑھنے والا نہیں ہے تو میں نے اس کو کپڑا دے دیا جب دو فریقوں کے درمیان مقابلہ ہو تو لازمان ایسا ہوتا ہے کہ ہر فریق اپنی اپنی مرضی کے مطابق معاملہ کرانا چاہتا ہے ایسے موقع پر بلا شبہ اکلمندی کا تقاضی یہ ہے کہ اپنی مانگ پر اسرار کیا جائے مگر اسی کے ساتھ اکلمندی ہی کا دوسرا لازمی تقاضی یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی حدود کو جانے اور اس کے لیے تیار رہے کہ بلاخر کہاں پہنچ کر اس کو رازی ہو جانا ہے اس اصول کو ایک لفظ میں توافق یا ایجسمنٹ کہہ سکتے ہیں یہ توافق زندگی کا ایک راز ہے یہ موجودہ دنیا میں کامیابی کا اہم ترین اصول ہے اس اصول کی اہمیت ذاتی معاملات کے لیے بھی ہے اور قومی معاملات کے لیے بھی اس اصول کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جاننے کے ساتھ دوسروں کو بھی جانے موجودہ دنیا میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو دو طرفہ تقاضوں کی ریایت کر سکے جو شخص یک طرفہ طور پر صرف اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑے اس کے لیے موجودہ دنیا میں ناکامی اور بربادی کے سوا کوئی اور چیز مقدر نہیں مشتعل نہ ہوں برٹرینڈ رسل ایک انتہائی آزاد خیال آدمی تھا وہ اکثر ایسی غیر روایتی باتیں کرتا تھا جن سے قدامت پسند تب کا بگڑ جاتا اپنے ایک لیکچر کے دوران پیش آنے والا واقعہ وہ اس طرح نقل کرتا ہے ایک آدمی تیش میں آ کر کھڑا ہو گیا اس نے کہا کہ میں ایک بندر دکھائی دیتا ہوں میں نے اس کو جواب دیا پھر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ اپنے پرکھوں کی آواز سن رہے ہیں برٹرینڈ رسل کا یہ جواب نظریہ ارتقاء کے پس منظر میں ہے اس نظریہ کے مطابق انسان بندر کی نسل سے ہے تاہم یہاں ہم کو اس نظریہ کی صحت سے بحث نہیں یہ واقعہ ہم نے اس لیے نقل کیا ہے کہ یہ غیر مشتعل انداز میں جواب دینے کی ایک اچھی مثال ہے جب کوئی شخص آپ کے خلاف کوئی سخت جملہ کہے یا آپ پر تندو تیز تنقید کرے تو اس وقت ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کو سن کر بگڑ جائیں اور اس کی سخت بات کا سخت اور شدید انداز میں جواب دیں یہ جواب دینے کا غیر سنجیدہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اشتعال انگیز بات سن کر مشتعل نہ ہوں کوئی شخص خواہ کتنی ہی سخت کلامی کرے آپ اپنے توازن کو باقی رکھیں آپ کا جواب رد عمل کا جواب نہ ہو بلکہ مصبت طور پر سوچا سمجھا ہوا جواب ہو جواب کا پہلا انداز صرف اشتعال میں اضافہ کرتا ہے جبکہ دوسرا انداز اشتعال کو تھنڈا کرنے والا ہے یہ ایسا ہی ہے جسے آگ پر پانی ڈال دیا جائے مزید یہ کہ دوسرا طریقہ یہ جواب مقابل کو خاموش کرنے کی بہترین تدبیر ہے مذکورہ واقعے میں برٹرینڈ رسل کا جواب جتنا موثر ثابت ہوا وہ اس وقت کبھی اتنا موثر نہ ہوتا جبکہ برٹرینڈ رسل نے رد عمل والا جواب دیا ہوتا محفوظ سفر جولائی 1969 میں امریکہ نے انسان بردار راکٹ چاند کی طرف پھیجا اس راکٹ کی خبروں میں بتایا گیا تھا کہ جب اس کی پہلی منزل کا انجن داغا گیا تو ایک بے حد ہالناک آواز پیدا ہوئی یہ آواز اتنی تیز تھی کہ اس نے ایک سو میل کے رقبے کو ہلا دیا مگر جو خلاباز اس راکٹ میں سفر کر رہے تھے ان کو صرف دس سیکنڈ بعد یا آواز سنائی دینا بند ہو گئی وہ کان کے پردے پھار دینے والی اس آواز سے محفوظ ہو کر اپنے سفر پر رواں ہو گئے ایسا کیوں کر ہوا اس کی وجہ انسان بردار راکٹ کی تیز رفتاری تھی آواز معمولاً ہوا کے ذریعے پھیلتی ہے اس لیے اس کی رفتار سات سو میل فی گھنٹا ہوتی ہے میل فی گھنٹا سے بھی زیادہ تھی رفتار کے اس فرق کی وجہ سے ایسا ہوا کہ صرف دس سیکنڈ بعد راکٹ اس خوفناک آواز کی زد سے باہر جا چکا تھا آواز سات سو میل فی گھنٹا کی رفتار سے چل رہی تھی اور راکٹ پچیس ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے بھاگ رہا تھا اس فرق کا یہ نتیجہ ہوا کہ ابتدائی لمحات کے بعد راکٹ کے پھٹنے کی آواز خلابازوں کے کنٹرول روم تک پہنچنا بند ہو گئی خلاباز بھیانہ کا آواز پیدا کرنے والی سواری میں سفر کر رہے تھے مگر اس کے باوجود اس کی بھیانہ کا آواز سے ان کے کان محفوظ تھے اسی طرح ہر شخص اور ہر قوم کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ ناخشگوار حالات اس کا پیچھا کرتے ہیں اب اگر وہ اپنی جدو جہد کی رفتار اتنی تیز کر لے کہ ناخشگوار حالات کے مقابلے میں اس کی رفتار بڑھ جائے تو وہ ان کی زد سے نکل جائے گا وہ ان سے اسی طرح محفوظ ہو جائے گا جس طرح خلاباز اپنے راکٹ کے پھٹنے کی توفانی آواز سے محفوظ ہو گئے زندگی کا معاملہ بھی یہی ہے ایک شخص یا قوم کے لیے ممکن ہے کہ یہاں بھی وہ ایسا سفر کر سکے جس میں وہ دوسروں کی زد سے محفوظ ہو اگر دوسرے جلدبازی کی رفتار سے چل رہے ہوں اور آپ صبر کی رفتار سے چلنے لگیں دوسرے منفی کاروائیوں کی بنیاد پر اٹھے ہوں اور آپ مصبت عمل کا طریقہ اختیار کریں دوسرے مادی طاقت کے سہارے بڑھیں اور آپ اخلاقی طاقت کے زور پر کھڑے ہوں دوسرے ظاہری انسان سے ٹکرا رہے ہوں اور آپ اندرونی انسان کو اپنا نشانہ بنائیں تو یقینی ہے کہ آپ لوگوں کی زد سے اسی طرح باہر ہوں گے جس طرح روکٹ سوار اپنے روکٹ کی بھائیانک آواز سے ایک واقعہ انگریزی اخبار میں ان الفاظ میں آیا ہے In a daring escape from the Sydney Australia jail a prisoner climbed underneath the hood of a truck At the truck's next stop he clambered out and found himself in the yard of another prison 6.5 kilometers from the first Australia کی Sydney jail کے ایک قیدی نے جیل سے بھاگنے کے لیے ایک جرتمندانہ اقدام کیا وہ کسی نہ کسی طرح ایک ٹرک کے اندر داخل ہو گیا اور اس کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا ٹرک روانہ ہو کر اگلے مقام پر رکھی وہ بمشکل ٹرک سے باہر آیا اس نے پایا کہ وہ دوبارہ ایک جیل میں ہے یہ دوسرا جیل اس کی پہلی جیل سے تقریباً 6 کلومیٹر دور تھا جیل کا مذکورہ قیدی جیل کی زندگی سے گھبرایا ہوا تھا اس کے دماغ پر صرف ایک چیز سوار تھی یہ کہ وہ کسی نہ کسی طرح جیل کی بند دنیا سے باہر پہنچ جائے اس ذہنی کیفیت کے ساتھ جب اس کو ایک ٹرک نظر آیا تو اس نے یقین کر لیا کہ وہ ضرور جیل کے باہر کہیں جا رہا ہے مگر وہ ٹرک ایک جیل سے دوسری جیل میں جا رہا تھا آدمی اس ٹرک میں سوار ہو کر اپنی جیل سے نکلا ایک اور جیل میں پہنچ گیا یہ ایک دلچسپ مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اقدام صرف الٹی چھلانگ کے ہمائنی ہوتا ہے اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آدمی ناکام ہو کر دوبارہ اپنے سابقا مقام پر واپس آ جائے زندگی کا سفر دو چیزوں کے ملنے سے تیہ ہوتا ہے ایک مسافر اور دوسرا ٹرک کسی مسافر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ محض ذاتی چھلانگ کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے اس کو لازمان اپنے سے باہر ایک سواری درکار ہوتی ہے اگر آدمی محض اپنے ذاتی جوش کے تحت کود کر ایک سواری میں داخل ہو جائے اور یہ تحقیق نہ کرے کہ وہ سواری کہاں جا رہی ہے تو این ممکن ہے کہ اس کا انجام وہی ہو جو مذکورہ مثال میں آسٹریلیا کے قیدی کا ہوا یعنی وہ ایک قید خانے سے نکل کر دوسرے قید خانے میں پہنچ جائے سب سے زیادہ خطرناک شیر کے دراؤنے چہرے کو دیکھ کر مشکل سے کوئی آدمی یقین کرے گا کہ اس پھار کھانے والے درندے سے بھی زیادہ خطرناک دشمن کوئی انسان کیلئے ہو سکتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کا سب سے زیادہ خطرناک دشمن شیر یا بھیڑیا نہیں اس کے سب سے خطرناک دشمن وہ بیکٹیریاں ہیں جو اتنے چھوٹے ہیں کہ خالی آنکھ سے نظر نہیں آتے یہ بیکٹیریاں اتنی تیزی سے اپنی نسل بڑھاتے ہیں کہ موافق حالات میں صرف دس گھنٹوں کے اندر ایک کیڑا اپنی نسل کے دس ہزار جاندار پیدا کر لیتا ہے شیر یا بھیڑیا کہیں کسی ایک آدمی کو پھارتے ہوں گے مگر بیکٹیریا کی زد میں ہر آدمی ہر وقت ہوتا ہے بیکٹیریا کی ہزاروں قسمیں ہیں ہماری خوش قسمتی سے ان کی 99 فیصد تعداد یا تو بے ضرر ہے یا ہمارے لیے مفید ہے مگر ایک فیصد تعداد جو مزر ہے وہ بھی اتنی خطرناک ہے کہ آن کی آن میں آدمی کی جان لے سکتی ہے میڈیکل سائنس کے مطابق تمام مولک بیماریاں انہی بیکٹیریا کی پیدا کردہ ہوتی ہیں بیکٹیریا انتہائی چھوٹے ہونے کی وجہ سے ایسے راستوں سے انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جن کا روکنا عام طور پر آدمی کے وص میں نہیں ہوتا لوگ عام طور پر بڑے بڑے حادثات کو جانتے ہیں اور ان کو اپنی تباہی کا سبب سمجھتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے دشمن ہم کو اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں جتنا کہ بڑے بڑے دشمن اور ہماری سب سے زیادہ خطرناک دشمن خود ہماری اپنی چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہیں جو ہم کو محسوس نہیں ہوتی مگر وہ ہماری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں مثلاً ہر شخص کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے روزانہ آقاد کا ایک حصہ بغیر استعمال کیے ہوئے گزار دیتا ہے ہر شخص روزانہ غیر ضروری مددوں میں کچھ نہ کچھ رقم خرش کرتا رہتا ہے یہ وقت اور یہ سرمایہ ایک دن کے لحاظ سے بہت تھوڑا نظر آتا ہے چند گھنٹے یا چند روپے لیکن اگر پورے سال اور آدمی کی پوری عمر کو ملا کر دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ ہر شخص اپنی تقریباً نصف عمر اور اپنی نصف کمائی کو بے نتیجہ چیزوں میں برباد کر رہا ہے اس بربادی کو اگر پوری قوم پر پھیلائیے تو یہ نقصان اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ اس کا شمار بھی ناممکن ہو بے مائنی اچھل کوت یوپی کی ایک مسلم خاتون بیوا ہو گئی ان کی تین چھوٹی لڑکیاں تھی ایک لڑکا تھا جو باپ کے انتقال کے وقت نویں کلاس میں پڑھ رہا تھا خاتون نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لڑکے کو انجینئر بنائے گی اس نے شوہر کا پرویڈنٹ فانڈ خرچ کر کے اور خود بارہ بارہ گھنٹے روزانہ سلائی کا کام کر کے اپنے لڑکے کو پڑھانا شروع کیا خر کے حالات نے لڑکے کے اندر محنت کا جذبہ پیدا کیا ہائی سکول میں اس کو اکھتر فیصد نمبر ملے انٹرمیڈیٹ میں لڑکے نے چھہتر فیصد نمبر حاصل کیے اس کے بعد خاتون نے حمد کر کے اپنے لڑکے کو علی گرڈ مسلم یونیورسٹی میں انجینئرنگ میں داخلہ کرا دیا یہاں بھی لڑکا انتہائی محنت کے ساتھ پڑھتا رہا انجینئرنگ کے پہلے سال سے لے کر چوتھے سال تک اس نے اس طرح پاس کیا کہ ہر سال اس کو اسی فیصد سے زیادہ نمبر ملتے رہے لڑکے کو آلہ تعلیم دلانے کیلئے خاتون کا یہ منصوبہ بہت مہنگا تھا اس مدد میں گھر کا اساسہ ختم ہو گیا مکان گروی رکھنا پڑا رات دن سلائی کا کام کرتے کرتے خاتون کی آنکھیں خراب ہو گئیں انیس سو اکاسی اس لڑکے کا فائنل یئر تھا اگر وقت پر امتحان ہو جاتا تو لڑکا انجینئر بن جاتا اس کی ماں نے اسی دن کی امید میں نہائیت مشقت کے دس سال گزار دیئے تھے وہ اس امید میں جی رہی تھی کہ میرا لڑکا انجینئر بنے گا پھر وہ کما کر گھر کا خرش چلائے گا قرضے ادا کرے گا بہنوں کی شادی کروائے گا اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا مگر اس سال یونیورسٹی کے لیڈر لڑکوں نے یونیورسٹی میں ایسے ہنگامیں شروع کیے کہ امتحان ہی نہ ہو سکے خاتون کی دنیا بنتے بنتے اپنے آخری مقام پر پہنچ کر اچڑ گئی اس مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ اجتماعی زندگی کے مسائل کتنے نازک ہوتے ہیں یہاں بے شمار مسائل ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ ہوتے ہیں کہ ایک کو چھیڑنے میں دوسرا متاثر ہوتا ہے اس لیے اجتماعی معاملات میں پڑنا صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو معاملات کو دور اندیشی کی نگاہ سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں جو دوسرے کے سینے کا درد اپنے سینے میں محسوس کریں جن لوگوں کے اندر یہ دونوں صفات نہ ہوں وہ اگر اجتماعی اصلاح کے میدان میں کودھتے ہیں تو وہ صرف جرم کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے واحد صحیح رویہ یہ ہے کہ وہ خاموش رہیں نہ یہ کہ احمقانہ اقدام کر کے مسائل میں اور اضافہ کرنے کا سبب بن جائیں خود جاننا پڑتا ہے ٹیلر ماسٹر کو جب آپ کوٹ سینے کے لیے دیتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کا ناف لیتا ہے ناف لینے کا مقصد آپ کے جسم کی بناوٹ کا اندازہ کرنا ہے تاکہ کوٹ آپ کے جسم پر بلکل فٹا جائے اور اس میں کہیں شکن یا جھول نہ ہو مگر ٹیلر ماسٹر جسم کے جن چند حصوں کا ناف لیتا ہے اتنا ہی علم ایک کامیاب کوٹ تیار کرنے کے لیے کافی نہیں ایک صحیح کوٹ تیار کرنے کے لیے ٹیلر ماسٹر کو بہت سی اور باتیں بطور خود جاننا پڑتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کے نشیبوں فراز اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ اس کے ہر حصے کا مکمل ناف لیا جا سکے ایک ٹیلر ماسٹر جسم کے جن چند حصوں کا ناف لیتا ہے اگر اس کی واقفیت بس اتنی ہی ہو تو وہ کبھی ایک میاری کوٹ تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا یہی بات زندگی کے دوسرے معاملات کے لیے بھی صحیح ہے ایک گھر چلانے کا معاملہ ہو یا دینی مشن چلانے کا ملت کی تعمیر کی مہم ہو یا اسلام کی اشاہت کی ہر ایک اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جبکہ اس کو ایسے افراد ہاتھ آ جائیں جو بتائے بغیر باتوں کو جانے جو تفصیلات جانے بغیر ہر موقع پر اتمنان بخ جواب پالے جو لوگ صرف فہرست میں درد شدہ باتوں کو جانے اور جہاں فہرست ختم ہو وہیں اپنے کام کو بھی ختم سمجھ لیں ایسے لوگ کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے اسی طرح جب کوئی مشن چلایا جاتا ہے تو بار بار ایسی باتیں پیش آتی ہیں جن کے بارے میں پہلے سے اندازہ نہ تھا یا ان کے بارے میں پیش کی طور پر لوگوں کو خبردار نہیں کیا جا سکا تھا ایسے موقع پر ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ بتائے بغیر باتوں کو جان لیا کریں اور اگر ان کا شعور اتنا ترقی آفتہ نہیں ہے تو ذمہ داروں پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو قبول کر لیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق بنا لیں جس مشن کے افراد میں یہ صلاحیت نہ ہو وہ بار بار خود ساختہ شکایت لے کر بیٹھ جائیں گے معاملات کی حقیقت جانے بغیر وہ بطور خود ایک رائے قائم کریں گے اور پھر روٹ کر الگ ہو جائیں گے کسی مشن کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے بہت گہرا شعور اور بہت بڑا دل درکار ہوتا ہے جن لوگوں کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو وہ صرف تاریخ کے کورے خانے میں جگہ پائیں گے خواہ دیواری پوسٹروں میں وہ اپنے آپ کو تاریخ ساز کیوں نہ لکھتے رہیں جدید نسل ٹائمز آف انڈیا اکیس مئی انیس سو پچاسی میں مسٹر جارج منریز نے اپنا قصہ شایع کیا ہے انہیں ایک کالج کے سمر کیمپ کا افتتاح کرنا تھا مسٹر جی بی کھیر جب ببائی کے وزیر تعلیم تھے تو ان کے والد اس وقت وزارت تعلیم میں انڈر سیکریٹری تھے میٹرک کا ریزلٹ آیا تو مضبون نگار کے بھائی ریاضی میں چند نمبروں سے فیل ہو گئے ایک ماسٹر صاحب ازراح خیر خواہی طالب علم کے والد یعنی انڈر سیکریٹری وزارت تعلیم سے ملے انہوں نے کہا کہ آپ موڈریٹر کو ایک ٹیلی فون کر دیں اور سب معاملہ درست ہو جائے گا مضبون نگار کا بیان ہے کہ ان کے والد نے اس کے جواب میں کہا کہ میرا لڑکا اگر فیل ہونے کا مستحق ہے تو اس کو فیل ہونے دیجئے یہ واقعہ اس کو ایک اچھا سبق دے گا مضبون نگار کہتے ہیں کہ مذکورہ سمر کیمپ کا افتتاح کرتے ہوئے میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو طلبانی اس کو اس طرح سنا جیسے وہ بلکل غیر اہم بات ہو حتیٰ کہ ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کے والد کوئی بےوقوف آدمی ہوں گے اگر وہ میرے ساتھ ایسا کرتے تو میں ان کو مار ڈالتا آج کل کے نوجوانوں میں یہ مزاج عام ہے ہندوستان میں بھی اور اسی طرح پاکستان میں بھی اس مزاج کو پیدا کرنے کی اصل ذمہ داری لیڈروں پر ہے لیڈروں نے اپنی مخالف حکومتوں کا تختہ الٹنے کے لیے نوجوانوں کو بھڑکایا وہ ان کی تقریبی کارروائیوں کو صحیح بتاتے رہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ماضی کی تمام روایات ٹوٹ گئیں آدمی کے سامنے اس کی خواہشات اور مفادات کے سوا کوئی چیز نہیں رہی جس کا وہ لحاظ کرے احترام کی روایات کو توڑنے کا مزاج اگر ایک بار پیدا ہو جائے تو وہ کسی حد پر نہیں رکھتا غیروں کو بیزت کرنے والے بل آخر اپنوں کو بھی بیزت کر کے رہتے ہیں خوش خیالی حقیقت کا بدل نہیں سڑک پر مجمہ 21 نمبر کی بس کا انتظار کر رہا تھا اتنے میں ایک بس آتی دکھائی دی اور سارے لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے اوہ یہ تو بارہ نمبر کی بس ہے بور دیکھ کر ایک شخص بولا بارہ کو 21 کر لو اور چلے جاؤ دوسرے نے کہا ظاہر ہے کہ یہ صرف مزاق تھا کوئی شخص ایسا نہیں کرے گا کہ کھرپا مٹی لے کر بس پر اپنا مطلوبہ نمبر لکھے اور اس پر بیٹھ کر سمجھے کہ اب وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا ہے یہ ہنسے کا فرق نہیں حقیقت کا فرق تھا اور حقیقت کے فرق کو ہنسے کے فرق سے بدلہ نہیں جا سکتا یہ بات اپنی ذاتی زندگی کے معاملات میں ہر شخص جانتا ہے مگر عجیب بات ہے کہ ملت کے رہنماں جب ملت کا مسئلہ حل کرنے کیلئے اٹھتے ہیں تو وہاں وہ اس انتہائی معلوم حقیقت کو بھول جاتے ہیں شاید اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہنسے کو بدل کر وہ اس کام کا کریڈٹ حاصل کر لیں جو اسباب کی اس دنیا میں صرف حقیقت کو بدلنے کے نتیجے میں کسی کو ملتا ہے ایک ایسا سماج جہاں امتیاز اور لیاقت کی بنیاد پر لوگوں کو درجات ملتے ہیں ہم مرات اور تحفظات کے عنوان پر کانفرنس کر رہی ہیں ایک ایسا نظام جہاں علمی اور اقتصادی طاقت کے بل پر قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں ہم احتجاج اور مطالبات کے پوسٹر دیواروں پر چپکا رہی ہیں ایک ایسی دنیا جہاں زبان و بیان نے بلکل نیا انداز اختیار کر لیا ہے ہم اپنے روایتی کتب خانے کے بورٹ پر دور جدید کا لفظ لکھنے کے لیے آرٹسٹ کی خدمات حاصل کر رہی ہیں ایک ایسا زمانہ جہاں عالمی ذہن نے سیاست کو سیکلر بنیادوں پر قائم کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے ہم عوام کا ذہن بدلے بغیر بیلڈ بک سے اسلامی نظام برامت کرنے کا خواب دیکھ رہی ہیں ایک ایسی آبادی جہاں اختلاف اور شکایت کے گہرے مادی اسباب موجود ہیں ہم لفظی تقریروں کے کرش میں دکھا کر حالات کو درست کرنے کا منظوبہ بنا رہے ہیں ایک ایسے معاشرے میں جہاں ہم تعلیم اقتصادیات باہمی اتحاد ہر لحاظ سے تمام گروہوں میں سب سے پیچھے ہیں ہم جلسوں اور کنونشنوں کے ذریعے ملک کی قسمت بدلنے کا نعرہ لگا رہے ہیں ایک ایسا جغرافیہ جہاں ہمارے پاس اپنے تحفظ کی بھی طاقت نہیں ہم حریف کو نقصان پہنچاؤ کا طریقے کار اختیار کر کے باعزت زندگی حاصل کرنے کی تجویزیں پیش کر رہے ہیں اس قسم کی تمام باتیں اسی طرح بیمانی ہیں جس طرح اکیس نمبر کی بس پر بارہ نمبر لکھ کر اپنی منزل کی طرف سفر شروع کرنا موجودہ دنیا میں ہر چیز ممکن بھی ہے اور ناممکن بھی کسی چیز کو اگر اس کے فطری طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے لیے ضروری اسباب فرہم کر دیے جائیں تو اس کا حصول اسی طرح ممکن ہو جاتا ہے جیسے رات پوری ہونے کے بعد سورج کا نکلنا لیکن اگر فطرت کے مقررہ طریقے سے انحراف کیا جائے اور مطلوبہ چیز کے مطابق ضروری اسباب جمع نہ کیے جائیں تو اس کے بعد ناکامی اتنی ہی یقینی ہو جاتی ہے جتنی پہلی صورت میں کامیابی عالم فطرت پر یہ انسان کا حق ہے کہ وہ اس کو کامیاب کرے مگر وہ کامیاب اس کو کرتا ہے جو اس کی مقررہ شرائط کو پورا کرنے کیلئے تیار ہو بلا تحقیق اکتیس اکتوبر انیس سو چوراسی کو میسیس اندرا گاندھی کا قتل ہوا لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ قتل کا یہ واقعہ وزیراعظم کے حفاظتی دستے کے دو سکھ جوانوں نے کیا ہے تو سکھ فرقے کے خلاف تشتد پھوٹ پڑا یکم نومبر اور دو نومبر کی درمیانی شب میں راکم الحروف دہلی نظام الدین میں اپنے مکان میں لیٹا ہوا تھا کہ گیارہ بجے رات کو ٹیلی فون کی گھنٹی بجی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ دہلی کے پانی میں زہر ملا دیا گیا ہے اس لئے نل کا پانی استعمال نہ کیا جائے چند منٹ بعد دوبارہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی ایک اور صاحب نے یہی خبر سنائی کچھ دیر بعد دروازے کی گھنٹی نے متوجہ کیا باہر نکلا تو سڑک پر کئی نوجوان اسی خبر کو بتانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے کچھ دیر بعد پھر ایک وفت نے دروازے کی گھنٹی بجا کر یہی خبر سنائی جلد ہی بعد نظام الدین بستی کی مسجدوں میں لگے ہوئے لاؤڈ سپیکرز گونچنے لگے اور مسلسل یہ اعلان کیا جانے لگا کہ خبر ملی ہے کہ پانی میں زہر ملا دیا گیا ہے آپ لوگ نلوں کا پانی بلکل استعمال نہ کریں تقریبا دو گھنٹے تک ان خبروں اور اعلانات کا ہنگامہ لوگوں کی نیند کو درہم برہم کرتا رہا خبر ملتے ہی ہم نے فوری طور پر یہ کیا کہ ریڈیو کھولا اور بارہ بجے رات اور ایک بجے رات کو دہلی ریڈیو سے نشر ہونے والا پروگرام سنا دونوں بار ریڈیو نے واضح لفظوں میں بتایا کہ یہ افواہ بلکل غلط ہے کہ پانی میں زہر ملا دیا گیا ہے سرکاری طور پر باقاعدہ پانی کا ٹیسٹ لیا گیا ہے اور مکمل طور پر درست پایا گیا ہے اس کے بعد ہم نے دہلی پولیس کو ون ڈبل زیرو نمبر پر ٹیلی فون کیا انہوں نے بھی کہا کہ پانی میں زہر ملانے کی افواہ سرہ سر غلط ہے پانی بلکل ٹھیک حالت میں ہے جانج کے بعد اس میں کوئی خرابی نہیں پائی گئی دو نومبر کی صبح کو اخبارات دیکھئے تو پہلے ہی صفحے پر دہلی میونسپل کمیشنر مسٹر پی پی سری واسطف کا یہ بیان موجود تھا کہ دہلی میں نل کا پانی بلکل صحیح ہے اس کا بار بار ٹیسٹ لیا گیا ہے اور کسی طرح کی زہریلی آمیزش اس میں نہیں پائی گئی انہوں نے مزید بتایا کہ اکتیس اکتوبر ہی سے پانی کے تمام فلٹریشن پلانٹس پر سخت حفاظتی پہرہ بٹھا دیا گیا ہے سماجی زندگی میں اکثر بگاڑ صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ ایک خبر سنتے ہیں اور بلا تحقیق اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں اگر اسلام کے حکم کے مطابق خبروں کی تحقیق کی جانے لگے تو اکثر جھگڑے اور فساد پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں تحقیق کیجئے ایک ہندوستانی حجاز گیا ایک روز مدینے میں اس کی ملاقات ایک عرب سے ہوئی بس ظاہر وہ ایک بددو دکھائی دیتا تھا اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا وہاں چونکہ چور کے ہاتھ کٹ دیے جاتے ہیں ہندوستانی نے خیال کیا کہ یہ کوئی چور ہے اس نے چوری کی ہوگی جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کٹ دیا گیا ہندوستانی کو اولاً اس سے ملنے میں کچھ کراہت محسوس ہوئی پھر جبر کر کے اس کی طرف بڑھا اور اپنے عرب بھائی سے مصافہ اور معانکہ کیا گفتگو چلی تو اس نے بتایا کہ وہ مدینہ کے قریب ایک پستی یتما کا رہنے والا ہے اس کے پاس کافی زمینیں ہیں جہاں 23 ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں اس کے کھیتوں کی پیداوار بہت بڑی مقدار میں روزانہ مدینہ کے بازار میں آتی ہے پھر اس کے ہاتھ کٹنے کا ذکر ہوا تو اس نے بتایا کہ انیس سو اٹالیس میں فلسطین کے معاملے میں عربوں اور یہودیوں میں جو لڑائی ہوئی وہ اس میں شریک تھا اس کے بازو میں چھے گولیاں لگیں اس کے بعد وہ عرصے تک ہسپتال میں رہا وہاں ڈاکٹروں نے ناغذیر سمجھ کر اس کا ایک ہاتھ کارڈ دیا تاکہ پورے بازو کو متاثر ہونے سے بچایا جا سکے یہ ایک مثال ہے جسے اندازہ ہوتا ہے کہ ناکس معلومات کی وجہ سے کس طرح ایک بات کسی کے ذہن میں کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے مسکورہ عرب کو ایک ہندوستانی نے ناواقفیت کی بنا پر چور سمجھ لیا حالکہ وہ ایک مجاہد اور ایک تاجر آدمی تھا وہ دوسروں کو دینے والا تھا نہ کہ ان سے لینے والا وہ سماج کا ایک کارامت فرد تھا نہ کہ سماج کا رہزن ہر آدمی کے اوپر فرض کے درجے میں ضروری ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں رائے قائم کرنے میں کبھی جلدی نہ کرے جب بھی اس کے سامنے کوئی بات آئے تو وہ اس کی پوری تحقیق کرے تحقیق سے پہلے ہر گز اس کے بارے میں اپنی زبان نہ کھولے اگر کسی شخص کے پاس تحقیق کرنے کا وقت یا سامان نہیں ہے تو اس کے لیے دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ مذکورہ معاملے میں چھپ رہے نہ یہ کہ ناقص معلومات کے تحت اس کے بارے میں بولنے لگے اس دنیا میں چھپ رہنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ بولنا کامیابی کا سادہ اصول ایک صاحب نے تالے کی مارکٹ میں دکان کھولی وہ روزانہ دیکھتے تھے کہ بے شمار آدمی سڑک پر آ جا رہے ہیں مگر ان کی اکثریت ان کی دکان کو دیکھتی ہوئی گزر جاتی تھی ایک روز ان کے ساتھ ایک واقعہ گزرا جس نے ان کو دکانداری کا راز بتا دیا وہ کپڑا خریدنے کے لیے کپڑے کی مارکٹ میں گئے وہاں مسلسل بہت سی دکانیں کھولی ہوئیں تھی وہ ایک کے بعد ایک دکان سے گزر رہے تھے مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس دکان میں داخل ہوں اتنے میں ایک دکاندار نے ان کو اپنی دکان کے سامنے دیکھ کر کہا آئیے جناب اندر آ کر دیکھئے یہ سن کر وہ دکان کے اندر داخل ہو گئے اپنے اس تجربے سے ان کی سمجھ میں آیا کہ مارکٹ میں جو گاہک آتے ہیں ان کی اکثریت یا تو نئی ہوتی ہے یا کسی خاص دکان سے بندی ہوئی نہیں ہوتی ایسے لوگ دکانوں کی لائن سے گزرتے ہیں تو ایک قسم کے تذبذب کا شکار رہتے ہیں وہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کس دکان میں داخل ہوں ایسے وقت میں ایک شخص ہمدردانہ انداز میں اگر ان سے کہے کہ اندر تشریف لائیے تو گویا اس نے ان کے تذبذب کو ختم کیا اس نے ان کو فیصلہ کرنے میں مدد دی ایسا آدمی بشتر حالات میں چلنے والے آدمی کو اپنی دکان کے اندر بلانے میں کامیاب ہو جائے گا بشتر لوگوں کے ذہن میں پہلے سے کوئی تیشدہ چیز موجود نہیں ہوتی اگر آپ اس راز کو جان لیں تو معمولی دانشمندی سے بہت سے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا سکتے ہیں اس اصول کو انہوں نے اپنی دکان میں استعمال کرنا شروع کیا وہ اپنی دکان کے بیرونی حصے میں بیٹھ جاتے اور ہر آنے جانے والے کے چہرے کو پڑھتے یہاں تک کہ ان کی نظر اتنی پکی ہو گئی کہ وہ کسی آدمی کو دیکھ کر فوراں پہچان لیتے کہ یہ تالے کا گاہک ہے یا کسی اور مقصد سے سڑک پر چل رہا ہے جس کے متعلق وہ اندازہ کرتے کہ وہ تالے کی لائن کی چیز خریدنا چاہتا ہے اس کو فوراں اپنی آواز سے متوجہ کرتے اور اس کو اپنی دکان کے اندر بلاتے اس طرح ان کی دکانداری اچانک کافی بڑھ گئی یہاں تک کہ وہ بازار میں سب سے زیادہ فروخت کرنے والے دکاندار بن گئے ترقی کا راز ہمیشہ سادہ اصولوں میں ہوتا ہے مگر انسان اکثر ترقی کو ایسی چیز سمجھ لیتا ہے جو کسی بہت بڑی چیز کے ذریعے حاصل ہوتی ہو آپ چند میٹھے بولوں سے اپنے ہاتھ پاؤں کی محنت سے اپنے محدود وسائل کو استعمال کرنے سے اور ایک کام کو مسلسل پکڑے رہنے سے کامیابی کے اعلیٰ مقامات تک پہنچ سکتے ہیں حالانکہ ان میں سے کوئی چیز نہیں جو بہت بڑی ہو اور ایک عام آدمی اس کو حاصل نہ کر سکتا ہو سکتا ہونہی قصوری اینہی ہم گر رہا ہوں بگر رہا ہوں موسیقا رہا ہ الآدم